بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہر روز نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر حال کی اوپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے گصے کو کام یا کابو میں کرنے کی چند تدبیریں ذکر کی جاتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان تدابیر پر عمل کرنے سے گصے میں کافی حد تک کمی آ جائے گی پہلی تدبیر یہ ہے کہ شوہر اور بچوں کو گڑھ میں داخل ہونے کی دعائیں سکھائیں اور اس پر عمل کروائیں کہ جب گڑھ میں داخل ہوں تو عوض بللہ اور بسم اللہ پڑھیں سورت الاخلاص پڑھیں درود شریف پڑھیں اور دعا پڑھ کر سلام کر کے داخل ہوں دعا یہ ہے ترجمہ اے اللہ میں گڑھ میں آنے اور گڑھ سے نکلنے کی بہتر و بلائی چاہتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اس کا نام لے کر ہم نکلے اور اللہ پر جو ہمارا پروردی گار ہے ہم نے بروسہ کیا یاد رکھیں یہ دعا صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مانگنے کے لیے بھی ہوتی ہیں لہٰذا دعائیں معنی اور مفہوم سمجھ کر مانگی جائیں اگر بچے بڑے گڑھ میں داخل ہوئے اور شیطان سے پناہ نہیں مانگی دعا مانگ کر داخل نہ ہوئے تو شیعتین گڑھوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر بچوں اور میاں بیوی میں جگڑا کرواتے ہیں حضرت جعبر دی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب انسان اپنے گڑھ میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے یوں کہتا ہے کہ یہاں رات کو رہ سکتے ہو نہ ان لوگوں کے کھانے میں سے کچھ پا سکتے ہو اور اگر گڑھ میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر نہیں کیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات کو رہنے کا موقع بھی ملے گا اور اگر کھانے کے وقت بھی اللہ کا ذکر نہیں کیا تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں تمہیں رات کو رہنے کے ساتھ ساتھ کھانے کو بھی ملے گا بحوالہ مسلم دوسری تدبیر یہ ہے کہ جب غصہ آئے تو عوض باللہ من شیطان نراجیم پڑھیں ترجمہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے بہوالہ بخاری اور فورا پانی پی لے اور اگر شہر غصے میں ہو تو اس کو بھی پانی پلائیں تیسری تدبیر یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اگر اسے غصہ نہ جائے تو لیٹ جائے بہوالہ ابو دعوت یقین کامل ہے کہ اس سے آگے کی تدبیر کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو زمین سے اس کے جسم کو باد دوری ہوتی ہے اور بیٹھنے میں زمین سے قریب ہو جاتا ہے اور لیٹھنے میں اس سے بھی زیادہ زمین سے مل جاتا ہے اور زمین کی طبیعت میں حق طالعہ نے انکساری رکھی ہے اور وہ انکساری آدمی پر اثر کر جاتی ہے اور انکساری غصہ اور تقبر کی زد ہے تو گویا یہ علاج بلزد ہوا تجربے سے ثابت ہے کہ غصے میں بے اختیار یہ جی چاہتا ہے کہ ایسی صورت بنائے کے مارنا اور پکڑنا آسان ہو جائے مثلا اگر لیٹھتے ہوئے کو غصہ آئے تو بے اختیار اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور اگر اس سے بھی زیادہ غصہ ہو تو کھڑا ہو جاتا ہے چوتھی تدبیر یہ ہے کہ غصے کو ضبط کرنے کے فضائل کو سوچیں اگر شہر کو غصہ آ جائے تو اس کو یہ فضائل یاد لوائیں اور شہر سے بھی کہیں کہ مجھے غصہ آئے تو آپ یہ فضائل یاد دلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے غصے کو جاری کر سکتا ہو لیکن اسے پی جائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مخلوق کے سامنے اس کو بلائیں گے یہاں تک کہ اسے اختیار دیں گے کہ جس بڑی آنکھوں والی ہور کو چاہے وہ پسند کر لے گوڑ کیجئے کتنی بڑی فضائلت ہے اس کو سوچئے اور غصے کے وقت اس کو خیال میں لے آئیں کہ اگر اس غصے کے گونٹ کو پی لوں گا تو جنت میں ہورے ملے گی اللہ تعالیٰ مومن بندے کے باڑے میں فرماتا ہے ترجمہ اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ متقین پرہیزگار لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ جنت جس کا پھیلاؤ سارے آسمان اور زمین ہیں جو تیار کی گئی ہے ایسے متقی لوگوں کے لیے جو کہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں فراغت میں بھی اور تنگی میں بھی اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو ماف کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں نیک کاروں کو اس آیت شریفہ میں مومنین کی ایک خاص طریف ذکر کی جاتی ہے کہ غصے کو پینے والے اور لوگوں کو ماف کرنے والے ہیں اور مومنین کی یہ بڑی اونچی اور خاص صفت ہے علماء نے لکھا ہے کہ جب تیرے بائی بہن یا شہر سے لگزش ہو جائے تو اس کے لیے ستر عذر پیدا کر اور پھر اپنے دل کو سمجھا کہ اس کے پاس اتنے عذر ہیں اور جب تیرا دل ان کو قبول نہ کرے تو بجائے اس شخص کے تو اپنے دل کو ملامت کر کے تجھ میں کس قدر قصاوت اور سختی ہے کہ تیرا بائی بہن یا شہر ستر عذر پیش کر رہا ہے اور تو ان کو قبول نہیں کرتا اسی لیے تیرا بائی کوئی عذر کرے تو اس کو قبول کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی گصے کا گونٹ پی لے اس سے زیادہ کوئی بھی گونٹ اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے پانچویں تدبیت امام احمد نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو گصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ فوراں خموش ہو جائے اس لیے کہ گصے کے وقت بیوی شوہر کو خموش ہونے کی ترقیب دے اور یاد دلائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ گصے کے وقت خموش ہو جائیں اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں گے تو اسی میں ہماری کامیابی ہے وقتاً فا وقتاً ایک دوسرے کو یاد دلائیں کہ گصہ بڑی چیز ہے یہ تو آگ ہے اور گصے کی آگ بجانے کے لیے خموش ہو جانا پانی کی ماند ہے گصے کی آگ کے شولے بڑھکتے ہیں تو زبان سے خود کو اور دوسروں کو جلانے والے انگارے نکلتے ہیں امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ترجمہ سن لو گصہ ایک انگارہ ہے جو انسان کے دل میں سلگتا ہے کیا تم گصہ ہونے والے شخص کی رگوں کو پھول لیں اور اس کی آنکھوں کے سرکھ ہونے کو نہیں دیکھتے ہو پاس جو شخص اس میں سے کسی چیز کو محسوس کرے تو اسے چاہیے کہ زمین کو لازم پکڑے یعنی زمین پر لیٹ جائے اور قبر کو سوچے تاکہ اپنی اصلیت و حقیقت ملوم ہو جائے موسیقی